بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زلمان ساری کیسے ہو آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکی رحمت سے خیری عصی ہوں گے تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن شیش لے اور میں آج اسی کی رسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں کرتے ہیں بسم اللہ تو جس کے لیے میں نے بون لیس چکن لیا ہے کاجر ہے شملہ ہے پیاز ہے سبس پیاز ہے لیسن ہے اور دوسرے سارے مثالے ہیں پہلے جو بون لیس ہم نے چکن لیا ہے اسے آدھا چمچ ہم نمک لگائیں گے ایک چمچ چینی اسے میرینیٹ کرنے کے لیے اور آدھا چمچ اس میں کالی مرچ اور آدھے چمچ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور دو چمچ سرکا اس میں جائے گا اور دو چمچ اس میں سویا سوس جائے گا تو اسے ہم مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو چلیں آدھا گھنٹہ ہو گیا کڑھائی کو میں نے گیس پہ رکھ دیا اس میں ہم ڈالیں گے آئل اور اس میں ہم ڈال دیں گے چکن کو اور چکن کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ ہمارا چکن بلکل گل نہ جائے تب تک ہم اسے فرائی کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی شیملہ پیاز اور ساتھ ہی اس میں میں گاجر ڈال لوں گے اور گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس میں اب میں اس میں سبس پیاز ڈال لوں گے تو ڈالنے کے بعد اب ہم اسے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ ویجیٹیبلز کو زیادہ فرائی نہیں کرتے یہ آرام سے ہی دو سے تین منٹ میں ہو جاتی ہیں فرائی نا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے بہت ہی زبردستی ہے فرائی ہو چکی ہیں تو بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں ہماری یہ سبزییں بلکل اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں چکن میں نا تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی آئیل میں تھوڑا سا ہم لیسن ڈالیں گے اور لیسن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج کریں گے اور کلر چینج ہو گیا یہ دیکھیں ذرا بس اتنا سا ہی ہم نے کرنا ہے تو اب اس میں میں ٹرماتر کا پیسٹ ڈالوں گے دو پیالی نا یہ چھوٹے والی ہے تو اتنا ہی میں اس میں کیچپ راہ لوں گے تو اب ہم اسے پکائیں گے اچھے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا نا پانچ سے سات منٹ میں نے اسے پکایا نا تو بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں یہ پک گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑا سی کٹی ہوئی لال مرچ اور تھوڑا سی ہی بلیک مرچ اور تھوڑا سا ایک چمچ سرکا اب پھر سے ہم اسے پکائیں گے تقریبا پانچ منٹ تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کون فلور وہ ہم ایک ایک کب سے بھی کم پانی لیں گے اور ایک چمچ اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم اسے ڈالتے جائیں گے اور ساتھ میں چمچ ہلاتی جائیں گے بلکل ایسے تو اسے ڈال کے بھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے تین سے چار منٹ تو بہت ہی اوبصورت کلر آ چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے نہیں پکانا تو جو چکن اور ویجیٹیبلز ہم نے اتیار کیا تھا مکسچر وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اسے ڈال کے بھی ہم کم از کم دو سے تین منٹ تک اسے پکائیں گے تو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے نا تو چلیں اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چلی سے کر لیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا تو یہ لئے جناب ہمارا چکن شیشلک تیار ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی رسپیہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیس اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک چینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر لیں اللہ حافظ